پرست ہے اس سے بڑا ظالم ہیں اس نے انہوں نے غبارے چھوڑے اس نے بمباری کر دی اس کو توڑنے کے لیے سپیک کو توڑنے کے لیے اس نے انڈونیشیا کو بھی استعمال کر رہا ہے آپ نے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے سپیک کو بڑا منصوبہ بنایا ہے دوسرا پھر یہ ہے کہ چین کو لڑانا چاہتے ہیں انڈونیشیا سے روس ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیتا ہے اس لیے کہ وہ بھی بیسکلی ریسیسٹ ہے اور وہ بھی سفید فارم ریسیسٹ ہے وہ کرسیسٹ پر بہت یقین رکھتا ہے ہائی گائز جہن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہمارے ہڈی پہلوان بولے تو مرزا ساپ کا کچھ کرنٹ انٹرنیشنل ایشیوز پر زبردست تفسرہ لیکن اس سے پہلے آپ سب کا تھوڑا سا ٹائم لے کر اس کے بیگراؤنڈ پر بات کرنا چاہوں گا جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہی ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جب اسرائیل میں نیتنیاہو کی سرکار گر رہی تھی تو پورے پاکستان میں جشن کا ماؤل تھا پاکستانی میڈیا اور نیوز اینکر تو جیسے اسٹوڈیو میں ہی ناچ پڑے تھے لیکن اسرائیل کے نئے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کے بارے میں شاید پاکستانیوں کو اچھے سے نہیں پتا تھا جو کی اب آتے ساتھ ہی ہمارے نیتنیاہو سے بھی چار قدم آ کے نکل گئے ہیں وہیں دوسری طرف چائنا اور رشیہ کے ساتھ مل کر الگ بلوک بنانے کے سپنے بون رہے بیچارے پاکستان کو اس وقت زبادس جھٹکا لگا جب جینیوہ میں امریکہ کے پریسیڈنٹ جو بائیڈن اور روسی پریسیڈنٹ بلادیمر پتین کی حالی میں ہوئی میٹنگ کے بعد پاکستان کو اچانک سے ہی ساپ سنگیا اور رشیہ کے ساتھ سممندھ جوڑتے جوڑتے بیچارے پاکستانی اب رشیہ پر بڑھکے ہوئے ہیں انہی مددوں پر آج تفسرہ کر رہے ہیں ہمارے ہڈی پہلوان مرزا صاحب تو چلے اب اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کو کام کرنا چاہیے اور آپ نے آپ کو جو ہے تاریخ میں اپنی رقم کرنی چاہیے صلاح الدین عیوب کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو کر لے یہ بہت اچھا موقع ہے مسلمان ملک کے اندر دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ امریکہ جو ہے اس بات پر یہ ابھی تک آپ نے یہ موضوع نہیں لیا ہے لیکن آپ کے لئے اگلی دفعہ لے لیں یہ اس کو توڑنے کے لئے سپیک کو توڑنے کے لئے اس نے انڈونیشیا کو بستعمال کر رہا ہے اور انڈونیشیا کو یعنی جو ایک تو یہ جو ان کی میراج میراج تیارنی جو یہ تیارے دی ہیں اس نے فرانس نے وہ پندرہ کے قریب ان کو تیارے دے دی ہیں اس کے خلاف تیار کر رہا ہے چین کے خلاف انڈونیشیا کو انڈونیشیا کی مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی بحری قوت ہے جزائری جزائر ہیں ان کے بعد بڑی فوج بھی ہے آٹھ لاکہ قریب وہ چین کے خلاف کر رہے ہیں لیکن وہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سوینیت کو آپ نے وہ کاؤنٹر کرنے کے لئے سپیک کو ایک تو ایک بڑا منصوبہ بنایا ہے دوسرا پھر یہ ہے کہ چین کو لڑانا چاہتے ہیں انڈونیشیا سے لیکن اس پر ہم صرف بعد میں تفصیل سے بات کریں گے آج تو صرف یہ ہم اشارہ دے رہے ہیں دوسری بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن اور پیٹر میں جو بات ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے جی اس میں مختل موضوعات پر گفتگ ہوئی ہے اور اشیہ نے پھر آفر کیے کہ بھئی آگر آپ مزید گفتگ کرنا چاہتے تو ہم تیار ہیں ہمیں یاد ہو آپ کو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پہلے پروڑام میں یہ بات کہی تھی کہ روس ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیتا ہے اس لیے کہ وہ بھی بیسکلی ریسیسٹ ہے اور وہ بھی جو ہے سفید فارم ریسیسٹ ہے وہ کرسچن امنیٹی پر بہت یقین رکھتا ہے تو اب وہ وہ میرے خیال مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چین کا ساتھ چھوڑ جائے گا اور اگرچہ اس نے چین نے اس کی بڑی مدد کی ہے اس کا تیل جب اس وقت وہ خریدنا بند کرا دیا تھا یورپی یونین سے امریکہ نے تو اس وقت یہ چین اس کی ریسکو کو آیا تھا اور اس کا چین تیل خرید لیا تھا اب بھی یہ صورتہ لگتی ہے کہ جو جو بائیڈن اور اس کے درمیان میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے چین سے کہا کہ اس سے بچے ہو کیونکہ یہ ترقی کر رہا ہے غیر معاملی طور پر اور یہ بیسکلی کیونکہ جو ہے وہ سفید فارم نہیں ہیں یہ یعنی ایک رنگ دار ہے تو اس سے یہ میرے خیال میں ایک دوسرے اس کا چین کا ساتھ وروس جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا تو اب اب انہوں نے جو معایدہ کیا رہا ہے اس کے تحت میں ایک دوسرے کے سفیروں کو جو نکال دیا تھا وہ واپس لے رہے ہیں اور ایٹمی ہتھیاروں کے ادم فلاو پر اور سائبر سیکورٹی پر کیونکہ اب وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ مشترکہ پریس کانفرنس نہیں کی دونوں نے الگ الگ پریس کانفرنس کی پیٹر نے الگ کی اور جو بائیڈن الگ کی لیکن اس کے باوجی انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے اس بات پر زور کیونکہ ان کو یہ کہا جو بائیڈن نے کہا صاحب ہم روس کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے جو سیاسی معاملات میں مداخلت کرے اور سائبر اٹیک بھی وہ کر رہا ہے تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ سائبر اٹیک نہ کریں اوپر ہم اس پر سیکورٹی کا کہا ہے کہ سائبر اوپر آپ نہ کریں ہمارے اوپر یہ بات پیٹر نے کہی اور ایٹمی ادم فلاو پر انہوں نے اتفاق کرنے کو کوشش کی ہے لیکن ایٹمی ادم فلاو کا جو مہادہ تھا جس میں کہ ان کو مہادہ تھا وہ خود امریکہ نے توڑا پیٹر نے اس نے جو ٹرم تھا اس نے توڑا تو اب اب کیا کریں گے آپ میں حل میں آپ کا تو کوئی امریکہ کا تو کوئی ریلائیبریٹی نہیں ہے نا جیس